پچھلے تین دسوں میں ہماری ایکانومی میں بہت فرق پڑا ہے توبہ کرو توبہ استغفار کرو جہل لگیا ہے مجھے ہماری ایکانومی میں پچھلے تین سال میں فرق پڑا ہے توبہ کرو قیمت کی نشانی ہے ایک اسلامی مملکت کے اندر اخبار کے اندر بیان چھپتا ہے کہ رات بارہ بجے کے بعد آؤٹ گوئنگ فری اللہ توبہ توبہ کیلئے فون کال کے لئے مجھے کیا پتا میں تو اخبار میں صرف بیان پڑھا تھا کہ بارہ بجے کے بعد رات کو آؤٹ گوئنگ فری روزانہ رات بارہ بجے سے صبح چھے بجے تک میں گھومتا رہتا ہوں کدھر ہے آؤٹ گوئنگ فری کاؤڑے تمہارا دماغ گندہ ہے تمہارا دماغ گندہ ہے تمہارا دماغ گندہ ہے آؤٹ گوئنگ فری کا کیا مطلب ہے پکواس میں نے سنانی چاہتا یہ ترقی کی نشانی ہے آؤٹ گوئنگ فری اچھا تم توبہ کرو مسلح پر کھڑے ہو جاؤ اللہ میاں سے اپنے گھڑاؤں کی معافی مانگو آؤٹ گوئنگ فری کو تم کہہ رو ترقی کی نشانی ہے آپ کو ایک بات پالو پھر کہ ہم پر کتنے قرضے تھے اور اب کتنے رہ گئے ہیں یہی تو ساری بات ہے نا صحیح بات بتاؤ کتنے قرضے تھے کتنے رہ گئے یہ ہماری انتظامیہ جو ہے ادھر واشنگٹن میں جا کے بوش انتظامیہ کے سامنے جا کے گاتی ہے پاول جی ماف کر دو تھوڑا انصاف کر دو جتنے بھی بمرکوائے ان کا حساب کر دو پاول جی ماف کر دو جب بہت گٹار بچتے تو پھر پاول کہتے جاؤ جی ماف کیا تھوڑا انصاف کیا تم نے جو کرز لیا تھا وہ تم کو ماف کیا جاو جی ماف کیا تو پھر بوش انتظامیہ ہماری انتظامیہ کو دیکھ کے گاتی ہے تو پھر ہماری انتظامیہ عزت ماف بوش کو دیکھ کے گاتے ہیں یہ کون کرتا ہے یہ ہمارے سفیر کرتے ہیں rrfen